وزیر اعظم کا امبیشن کشمیر جنرل اسمبلی میں آج بھارتی مظالم کا پرداد چاک کریں گے نیو یارٹ میں چینی ہم منصب سے ملاقات برادر ملک نے مغفوظہ وادی پر پاکستانی موقف کی تائید کر دی مودی سرکار کا ڈراما فلاپ ہو گیا اڑی حملے میں استعمال ہتھیاروں پر پاکستانی ماکنگ نہ ہونے کی تصدیق پاکستانی ہائے کمیشنر کی بھارتی وزارت خارجہ میں طلبی واقعی سے تعلق نہیں عبدالباسد کا قرارہ جواب مغفوظہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالی روزانہ پچاس بے گناہ افراد گرفتار پچھتر دن میں ایک سو سولہ شہادتیں بھارتی مظالم کے خلاف اسلامباد میں حریت کونسنس کا اعتجاد آسمان نے رنگ بدل لیا ماضی میں بانی کے خلاف بیانات پر اعتجاج کرنے والی متحدہ بھی غداری کا مقدمہ چلانے کی حامی سنگ اسمبلی میں تاریخ رقم ہو گئی مشترکہ اور متفقہ قرارداد منظور بائیس اگست کو قیامت کی رات تھی پارٹی بدل لیتے تو سب کچھ دھل جاتا مشکل حالات میں انگاروں پر چلنے کا فیصلہ کیا خوجہ اظہار الحسن خطاب کرتے آپ دیدہ مجھے ستیسی میں سر میری والدہ نے اس پارٹی میں مجھے دے گیا اور اس وقت یونٹ آفیس کے اوپر بگڑے ہوئے بچے لاکر مائے چھوڑا کر دیں گی کہ ان کے ساتھ بیٹھو کچھ طور طریقے سیکھو کسی ایک شخص کی بدزبانی پر ساری قومیت کو برا نہیں کہنا چاہے اس کی اپنے برادری نے اس کو ڈس آن کر دیا ایک شخص کی بدزبانی پر پوری قوم کو ٹارگٹ نہ کیا جائے نسار کھوڑو کو اظہار خیال متحدہ بانی کو سزائے موت دی جائے طریق انصاف کا مطالبہ اس ناسور شخص نے جو غزالت سر اپنے ناپاک مو سے اس پیارے ملک کے لیے ادا کی ہے اس کے لیے تو سر میری نظر میں موت سے کم اور کوئی سزا نہیں ہے فیصل سبزواری کے بعد شبیر قائم خانی اور قیف الورا کی کراچی میں سیاسی اینٹری دونوں رانوما لندن سے شہر قائد پہنچ گئے رائیونڈ مارس کے مقام کا اعلان تحریک انصاف تیس ستمبر کو اڈڈا پلوٹ پر احتجاج کرے گی ناکھوشکوار واقع کی ذمہ دار سرکار ہوگی جہانگی ترین کا بیان شیخ اشید نے بھی رادے بتا دیئے انشاءاللہ رائیونڈ جائیں گے اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی کوئی ہمارے کے ساتھ کوئی راستہ رکا گیا تو پھر جاتی امرہ جائیں گے رائیونڈ کوئی داتا دربار نہیں ہے جو دری نصار اور شہباز شریف کی ملاقات تحریک انصاف کے مارچ میں رکاوٹ نہ ڈال لیں اور لیگی دفاتر بند رکھنے کا فیصلہ وزیعالہ پنجاب کا بلے اور ڈنڈے اٹھانے والوں کو پیغام آپ نے کسی جگہ بھی نہ کوئی ڈنڈا پردار نہ کوئی بلے پردار کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دینے چاہے وہ مسلم لیگی ہے یا غیر مسلم لیگی ہے کسی کو آپ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں زورے بازو دکھانے کے لیے میدان میں آگئی اٹھائیس ستمبر کو لاہور میں کسان ریلی تیس ستمبر کو چینیوٹ میں جلسہ اور فیصل آباد میں ریلی کا اعلان وزیر خزانہ اسحاق دار کی آمی چیف جنرائی شریف سے ملاقات پاک افغان بارڈر منجمنٹ بہتر بنانے کے لیے مالی معاملات پر بارچیت نیشنل ایکشن پلان پر کچھ بھی عمل نہیں کیا گیا وزیراعظم داخلی اور خارجہ پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے اے پی سی بلائیں اسپنیار ولی کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ کے علاقائی بینچز نے کیسز کی سماعت شروع کر دی سائلین مطمئن وقلہ کا چیف جسٹس منصور علی شاہ کو خراج تحسین ضروری ہے فرسل آباد کے ملت روز پر دکان میں آگ لگنے سے کئی سیلنڈز پھٹ گئے برجلی کا ٹرانسپارمر بھی لپیٹ میں آ گیا گجرہ والا میں نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر شہر کی صفاقیت بیوی پر وحشیانہ تشدد چہرے پر تیزاب پھینک دیا ملزم گرفتار پنڈی میں کونگو وائرس نے ایک اور مریض کی جان لے لی کلر سیدہ میں تدفین جنازہ اٹھانے والوں کی خصوصی لباس پہن کر شرکت عمر بارہ سال وزن ایک سو تیس کلو جام چورو کا فہد علی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج حکومت سے مدد کی اپیل کراچی کے ساحل گکریم نایاب نسل کی چھے ویلز کی آمد ڈبلی وی ایف نے موجودگی کی تصدیق کر دی دور اے ویسٹ انڈیز سے پہلے یونس خان بیمار خون میں سفید خلیوں کی کمی اور شدی بخار ڈاکٹرز نے ایک ہفتہ آرام کی ہدایت کر دی کر لیے سولہ سنگھار عامر اور نرجس ولی میں خلیت تیار لاہور میں تقریب رات تین بجے دوبائی روانگی کا فیصلہ مکم پاکستان نے کل اعلان کیا اور مکم لندن کا آج جواب آگیا مکم کا بانی کے خلاف کرارداد پیش کرنا شرمناک ہے ایسا کہنا ہے ندیم نسرت کا کل جن کا نام لیا گیا تھا مکم کے عراقین میں اخلاقی جورت ہے تو اسیملیو سے استفہ دیں یہاں جنہیں رابطہ کمیٹی سے باہر کر دیا گیا ہے اب وہ ہی رابطہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکم کے عراقین ذاتی حیثیت میں دوبارہ الیکشن لڑیں ایمکی ایم کی عراقین میں اخلاقی جرت ہے تو اسمبلیوں سے استیفہ دیں آج سندھ اسمبلی میں ایک تاریخی اقدام دیکھنے میں آیا اور بانی متحدہ کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور وہ جماعت جو کہ بانی کا نام لیتے تھکتی نہیں تھی ان کا دم بھرتی تھی آج وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بانی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ایمکی ایم لندن ایسے ہی گرم نہیں سندھ اسمبلی کا ایک تاریخی قدم جو آج اٹھا ہے بانی ایمکی ایم کے خلاف متحدہ کا قرارداد منظور کر لی گئی ایمکی ایم نے بھی غداری کا مقدمہ چلانے کی حمایت کی ہے وہی ایوان وہی زبان ویسا ہی موقع اور وہی ارکان لیکن چھوٹا ہاتھ تو ٹوٹا سا سب نے غصہ دکھایا پر غصے میں کوئی نہ آیا سندھ اسمبلی میں وہ ہوا جو کچھ عرصہ پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا متحدہ بانی کے خلاف متفقہ قرارداد آئی پاس بھی ہو گئی لیکن کوئی شور مچا نہ ہنگامہ اٹھا ماضی میں ذرا سی بات پہ تو فان اٹھانے والے آنکھیں دکھانے والے مرنے مارنے پر تل جانے والے ایسے بدلے کہ تبدیلی بھی آنکھیں ملتی رہ گئی حد تو یہ کہ جو اوف کہنے پر بھی بھڑکتے تھے بائیس اگس کے واقعات پر خود بھی چھڑکتے رہے متحدہ پاکستان نے باور کرا دیا کہ ایمکی ام کے بانی کی کہانی ہوئی پرانی اور یہ بھی کہ جو پاکستان کو آنکھیں دکھائے اس کو بائے بائے اب جو بھی لندن سے تعلق بنائے گا پارٹی سے باہر جائے گا اور بحیثیت مجموعی سند اسیملی میرکان اسیملی نے بانی ایمکی ام کی پرزور مضمت کی اور ایمکی ام پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی سب نے واضح کیا کہ ہر تالے بوری بن لاشیں بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی سیاست کراچی میں قبول نہیں کریں گے اپنے برادری نے اس کو ڈس آن کر دیا غدار ہے موت سے کم سزا نہیں ہے قرار دادوں سے بات نکل جائے اور قانون موجود رہے بانی ایمکی ایم کی مضمت میں سند اسیملی کا ایوان ایک ہو گیا وزیر پارلیمانی امور نسار کھوڑ بولے ایک بدزبان سے اس کی اپنی برادری نے لا تعلق ہی ظاہر کر دی پاکستان نعمت ہے سیاسی دوست مت ٹھکرانی میں اس چیز کا بلکل قائل ہوں سر کہ کسی ایک شخص کی بدزبانی پر ساری قومیت کو برا نہیں کہنا چاہئے اس کی اپنے برادری نے اس کو ڈس آن کر دیا اس سے زیادہ کیا ہے؟ کیفٹی سپیکر شیلر رضا کہنے لگی ایم کی ایم نے بانی کے خلاف قرارداد لاکر اپنے آباؤ اجداد کی قربانی رائے گا نہیں جانے دی میں مبارک بات دیتی ہوں اپنے ایم کی ایم کی ایم کے الیکٹڈ رپریزنٹ ایٹس کو کہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا تحریق انصاف کے خورم شیر زمان بولے بانی ایم کی ایم کو سزائے موت دی جائے دہشتگرد ونگ رکھنے والی کوئی پارٹی نہ چلنے دی جائے تشدد کی سیاست قبول نہیں اس ناسور شخص نے جو غزالت سر اپنے ناپاک مو سے اس پیارے ملک کے لیے ادا کی ہے اس کے لیے تو سر میری نظر میں موت سے کم اور کوئی سزا نہیں ہے فنکشنلی کی نصر سہرہ بازی نے ایسا قانون بنانے کا مطالبہ کیا جس کے تحت آئندہ کوئی پاکستان مخالف بات نہ کر سکے کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم صرف ریزولیشنز پر رہے ہیں ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے سر تاکہ یہ قراردادوں سے بات نکل جائے اور قانون موجود رہے سنجھ حسنلی کے دیگر ارکان نے بھی بانی ایم کی ایم کی شدید مضمت کرتے ہوئے آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا اہم خبر دیں آپ کو کراچی سے ایم کی ایم کی سابق ایم پی اے منظر امام کا مبینہ ٹارگٹ کلر گرفتار کر لیا گیا ہے منظر امام کو سابق سیکٹر انچارج افسر حسین کے کہنے پر قتل کیا تھا ملزم نے یہ بیان دیا ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے رمائندے بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اور انگی ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا پولیس نے کیا بتایا اس بارے میں بلکل یہ پیر آباد کے علاقے میں پولیس نے کاروائی کی ہے جس میں یہ سیکٹر ممبر ہے ایک یونٹ کے ان کو گرفتار کیا ہے اشواق اور چیف ان کا نام ہے اور پولیس اکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے تہدیل میں اسے لے لیا ہے اس نے اعتراف کیا ہے کہ ایم پی اے منظر امام کو دوہزار تیرہ میں اپری ہدایت کی بنا پر افسر حسین جو کہ ایک سیکٹر ممبر انچارج تھا اس کے کہنے پر قتل کیا اور ان کے قبضے سے کلاشن کوپ اور دو پسٹولیں برحمت دنیا جو کہ یونٹ کے اندر تخریبکاری کے لیے استعمال کی جاتی تھی نو افراد کے قتل کا یہ اعتراف کر چکے ہیں پولیس ان سے مختلف پیلوں سے تبتیش کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال نصیر ویلکم بیک بات کر رہے مشن کشمیر کی تو بھارت کی مکاری دنیا کو دکھانے کی مقمل تیاری ہو چکی ہے وزیراعظم اقوائم متحدہ کی جنرل سمجی سے خطاب کے لیے پہنچ چکے ہیں دوال شریف مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھائیں گے وزیراعظم دنیا کو بھارتی دہشتگردی سے آج آگاہ کریں گے اقوائم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب سے پہلے وزیراعظم نواز شریف کی اپنے چینی ہممنصب سے اہم ملاقات چینی وزیراعظم لی کی شیانگ نے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرا دی انہوں نے کہا کہ چین مقبودہ کشمیر سے مطالق پاکستان کے موقف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تاہم پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے چین اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے چینی وزیراعظم نے درشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور چینی کارکنوں کے تحفظ کے لیے وافر وسائل مہیا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے اپنے چینی ہممنصب کو مقبودہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جہاں آج وزیراعظم نواز شریف بھی خطاب کریں گے آئیے آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں یہ کہا گیا ہے بھارت کو کہ وہ ڈراما چھوڑے اور ثبوت لائے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسط نے دیا بھارت کو قرارہ جواب بھارت نے عبدالباسط کو طلب کر کے پرانا راہ گلاب دیا تو پاکستان نے اڑی حملے سے مطالق بھارتی انظامات مسترر چڑھ دی اور کیوں نہ کرتے کہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی بھارت کی اپنی ایجنسی بھارت نے پاکستان دشمنی میں سفارتی آداب بھی بالائے تاک رکھ دی اڑی حملے میں پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اس کے باوجود نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشنر کی طلبی کی گئی اور احتجاجی مراصلہ تھما دیا گیا ہائی کمیشنر عبدالباسط نے بھارتی الزامات کا قرارہ جواب دیتے ہوئے بھارتی الزامات کو یکسر مسترد کر دیا انہوں نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان کا اڑی حملے سے کوئی تعلق نہیں ادھر بھارتی تحقیقاتی ادارے نے مودی سرکار کے پروپے گنڈے کو خود ہی بے نکاپ کر دیا نائے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اڑی حملے کے مقام سے کوئی ثبوت ہی کٹھے نہیں کیے گئے حملے کے مقام سے کوئی ہتھیار برامد ہوا اور نہ ہی کسی چیز میں میڈن پاکستان کا نشان ملا ہے تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مردنے والے بھارتی فوجیوں کو حملہ آوروں نے سٹور میں بند کر کے آگ لگائی تھی رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں کو ہیڈکوارٹر کے اندر کی پوری معلومات تھی اور وہ چپے چپے سے واقف تھے چاہتے ہو ریڈن پاکستان اور ڈھونڈتے ہو میڈن پاکستان آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اب سنائی کیا دے رہا ہے ایم کیو ایم کو کراچی سے چلاو شہریوں نے پی آئی بی کالونی میں دفاتر کے لیے تین گھر متحدہ کے حوالے کر دیئے اسی پر بات کرتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ کیرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کیرن خان رابطہ کمیٹی کا آفیس فاروق ستار کی رہائشکہ کے سامنے گھر میں بنایا گیا جی بلکہ فاروق ستار کی رہائشکہ کے سامنے ایک گھر کی چابی جو ہے مولد آرون نے وہ فاروق ستار کے حوالے کی تھی جبکہ ایک آفیس کی چابی جو ہے رابطہ کمیٹی کے حوالے کی گئی اور ابھی اس طریقے کے اندر اینکیم کی دفاتری کے لیے تین گھر رابطہ فاروق ستار کی گھر سمیت جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں جس میں ایک گھر میں شعبہ اطلاع بنایا گیا ہے اور دیگر شعبہ اطلاع بنایا گیا ہے جبکہ بلکہ رابطہ فاروق ستار کے سامنے والے گھر میں رابطہ کمیٹی کے لیے جو ہے وہ کمیٹی بنائے گئے ہیں اب سے کچھ دیر تارے وہاں پر سوپے ہی لائے گئے ہیں کیونکہ اس کے تارے رابطہ کمیٹی جو ہماری بات ہی ہے ٹھیک ہے کرن خان اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا رائیون مارچ کا ہتمی پنڈال کہاں سجگاہ کپتان نے اعلان کر دیا اور وہ یہ کہ تیس ستمبر کو اڈڈہ پلوٹ پر احتجاجی جلسہ کیا جائے گا لاہور سے لیاقت انساری تفصیل کے ساتھ دھنکیاں مصرد متوالوں کی بڑکیں نظر انداز کپتان نے بڑے سیاسی محاج کیلئے جگہ کا کر دیا اعلان تیس ستمبر کو اڈڈہ پلوٹ پر ہی جلسہ ہوگا تحریک انصاف انتظامیہ کو خط لکھ کر اگاہ کرے گی کل یا پرسوں تک ہم انتظامیہ سے رابطہ کریں گے احتجاج کیلئے تین مختلف مقامات زر غور تھے لیکن قیادت کو بوبتیاں چوک پسند آیا نہ رائیوینڈ اجتماع کا مقام ہماری طرف سے کسی تصادم یا کسی وائلنس یا کسی تشدد کی کال کسی بھی سٹیج پہ ہماری لیڈرشپ نے کال ایسی کوئی نہیں دی دوسری جانب پنجاب حکومت نے مارچ کے شرکہ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جمہوری حق کا احترام کریں گے عمران خان بھی سیاسی فہم و فراست کا مظاہرہ کریں وزیر قانون نے پی ٹی آئی چیئرمنٹ کو نواز شریف کی شاگردی کا مشورہ بھی دے دیا تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ حکومت لاکھ دمکیاں دے مگر تیس ستمبر کو رائیوینڈ مارچ میں حکومت کے خلاف بھرپور میدان سجے گا کیورمنٹ شہواز بٹی کے ساتھ لیاکتن ساری دنیا نیوز لاہور